نمازکار انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں کریمہ شروازتہ آپ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ اس خاص شرچہ میں موجود ہیں کچھ بہت ہی خاص مہمان اور یہ بھوچپوری جگت میں اپنا اچھا نام بنا چکے ہیں اوچھا مغام حاصل کر چکے ہیں تو سب سے پہلے انڈیا نیوز میں بہت سواگت ہے امیت کمار سنہا جی کا جو ایک بھوچپوری جو بھوچپوری جگت میں اپنی آواز سے لوگوں کا دل لگاتا جیت رہے ہیں جو آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا نیوز پر نمشہ کریں جی کیسے ہوں میں بالکل بڑیا اور ان کے ساتھ ایک اور بھی بہت خوبصورت ہمارے ساتھ موجود ہے سومیہ پانڈے سومیہ پانڈے جی آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا نیوز پر شروعات کریں گے امیت سنہا جی آپ سے کہ آپ کا اور سومیہ جی کا ایک گانہ ساتھ میں ریلیز ہوا ہے جو حالیہ ابھی ریلیز ہوا ہے رات بھر کیا کہنا چاہتے ہیں درشک اسے کتنا پسند کر رہے ہیں اور آپ اس گانے سے کیا میسز دینا چاہتے ہیں یہ پہلی بات تو یہ میرا اور سومیہ کا ایسنگ تیسرا گانہ ہے ساتھ میں اور ابھی ہم نے پرسو ہی ریلیز کیا ہے درشک کافی پسند کر رہے ہیں سال کا انت کا گانہ ہے اور سب سے بڑا میرا شرگل یہ تھا کہ کوئی بھی تھوڑا چٹپڑا جو گانہ ہوتا ہے بھوچپوری ایسے بھی تھوڑا سا نیگٹیب مائن سے دیکھا جاتا ہے بھوچپوری میوزک کی اس میں ایکسپوز زیادہ کرتے ہیں تھوڑا سا بیلوگو بیل کانٹین ڈالتے ہیں تو اس گانے میں ہم بھی کوشش کی ہے اپنی بہتر دینے کی کیسے چکپٹے گانے کو بھی ساف سترے طریقے سے پیش کیا جائے پانٹینٹ وہی رہے گانے کا مجھا وہی رہے بھرپور رہے کیونکہ آڈیو وہی ہے آپ جب اس کو ویڈیو میں کتنا اچھا دکھا سکتے ہیں درشا سکتے ہیں وہ ہم نے دکھانے کی کوشش کیا اور درشا کو نے اس کو کھلے دل سے پسند کیا ہے اور کافی اچھے کمنٹ سارے انڈسٹری سے بھی دوسرے فیلو سنگر سے بھی کی کافی اچھا کام کیا گیا ہے اچھا ہمیں ایک بات بتائیں کی کا کببو آپ رات بھر کیوں کے انتظار کر لیے مانی آپ تو عمرتن کا ہو ویلتا جو کائے کائے رہا سے کئیوں کئیوں لیکن ابھی کھالی ہم کام کے انتظار کر رہا تھا نہیں ہے سکسس کے انتظار کر رہا تھا آپ بہت کم عمر میں ایک اچھا نام بنا چکے ہیں بھوچپوری جگت میں عام طور پر لوگ بھوچپوری کو اگر یاد کرتے تھے تو پہلے رتیش پانڈے ہوئے اور پاونجین ان سارے لوگوں کی گانے بہت چرچہ میں تھے شلپی راج جو مہیلہ جن کی آواز بہت ہی زیادہ بہترین ہے لیکن اب آپ ایک بھرتے ہوئے اپنی آواز سے لوگوں کا دل جیت رہے ہیں آپ کا جو گانا آپ نے ڈیبیو کیا تھا سب سے پہلے آپ کا جو پہلا گانا ڈیبیو ہوا ہے ایک ایس پروڈکشن جو کہ آپ کا خود کا پروڈکشن ہاؤس ہے تو کیسا محسوس کرتے ہیں اس گانے اس گانے کو آپ ایک بار پہلے وہ گانا گا کر سنا دیئے چھٹ پوجا کا یہ گانا ہے جی سورج نے دہی درشن تھا ایک گانا جو ہم نے ایکچلی چھٹ کا گانا بھی نہیں گائیں گے کیونکہ چھٹ کا گانا جنرلی مانا جاتا ہے بھوچپوری میں چھٹ کے آگے پیچھے گانا جاتا ہے پھر پاپ مانا جاتا ہے اس کو بھوچپوری سماعت میں جو مہتو ہے وہ اس کی کوئی تلنا ہی نہیں ہے کسی میں میں آپ کو ابھی جو ہمارا رات بھر کھٹنی ہے وہ ضرور سنا سکتا ہوں اس سے پہلے بھی جس ٹک میں رہے گانا آیا تھا رنگداری چلیلا جو رکی شلپی کے ساتھ ہی آیا تھا شلپی آر جی کے ساتھ اس کے جو سینز تھے اس کو درشکو نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور وہ کافی چلا بھی مطلب رنگداری ایک نیگٹیو ٹرم میں دکھایا جاتا ہے لیکن ایک پوزیٹیو ٹرم میں کیسے رنگداری کو دکھایا گیا ہے کہ مہیلا کی سیفٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لڑکا بول رہا ہے اس کو کہ آپ ٹینشن فری بھونی ہیں مہیلا کو سوشک بنانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا ویڈیو اگر آپ ٹارٹنگ دیکھیں تو دس سیکنڈ میں ہی کچھ لوگ مہیلا کو چھیڑ رہے تھے اور لڑکوں نے آکے بچایا وہ ہی ایک دس آنے کی کوشش کی گئے ایک ایس میڈیا پروڈکشنز کا ایک ہمارا گول ہے کہ ہمیں اس طر کو اوپر لے کے جانا ہے جس میں نہ کچھ نیگٹیو دکھاتے ہوئے پوزیٹیو چیزیں دکھانے ہیں اور اچھے گانے کرنا ہے یہ ہمارا ایک گول ہے اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسرا میرا ایس اپروڈکشن ہاؤس یہ گول سب سے بڑھا ہے کہ جو چھوٹے سنگرز ہیں جن کو ابھی تک سکسس نہیں ملی ہے یا پلیٹفارم نہیں مل پاتا ہے ان کو ایک چانس دینا ہے کیونکہ بوجھپوری میں پرتبہ کی کوئی کمی نہیں ہم تو بہت چھوٹا سام گئے بوجھپوری کی تا آپن گانا کے تھوڑا سا بول گا کے سنائی ترشک سنے چاہتا ہوں راورا لائگو گانا پیش کر رہا تھا نگی ٹینشن دیری ہو کے گھوم جان لبھر کے رنگ داری چلے لا کہ ہوتو سے بولی نا ہی مورے جان لبھر سے تو رسو بے ڈرے لا کیا بات ہے بہت ہی اچھی آواز ہے آپ کی اور لگاتار اسے بوجھپوری کے جو درشک ہیں وہ پسند بھی کر رہے ہیں لیکن بوجھپوری سماج کو ابھی بھی اب ہم بات کریں تو بوجھپوری سماج کو ابھی بھی تھوڑی سی ہین بھاونا سے دیکھا جاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے سے دھیان میں رکھتے ہوئے آپ لوگ کیسے خود کو اس بھیڑ سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ادھارن جو بھی ہمارا گانا ریلیز ہوا رات بار یہی ہے کیونکہ اگر میں اپنی پرسنل بات بتاؤں تو میں بہت پھلا کتاب ہوں جب ہم نے جوائن کیا میں گوگل میں جوب کر چکا ہوں اس کے علاوہ اپنی دوسری بڑی بڑی کمپنیز میں کام کیا میں نے اپنی میڈی ایجنسی کافی ٹائم سے چلا رہا ہوں میں اس کے بعد میں نے خود جب یہ نڑنے لیا کہ ہمیں اب سنگنگ کرنا ہے اس پرتیبہ کو بھی آگے لانا ہے تو ہماری خود کی فیملی اور باقی دوستوں سے بھی بہت سیڈ بیک آ رہا تھا کہ آپ کی ایک ایمیج بہت اچھی ہے یہ خراب ہو جائے گی یہ سب کام مت کریے تو ان کو بھی یہ سمجھانا وہی چیز میں اپنے گانوں پر سماج کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ اچھا برا نہیں ہوتا آپ کا دیکھنے کے نظریہ ہوتا ہے اور اس کو آپ کیسے پرستود کرتے ہیں جنٹا کے سامنے اب رات بھر جو ہم نے ٹائٹل ہی چیز کیا آدھی لوگوں کو یہ نیگٹیب سوچ کے دیکھنے آئیں گے بڑt جیسے ہی کھلیں گے تو دیکھیں گے تو بہت پیارا مسالے دار چٹ پٹا سا سانگ ہے جس میں کچھ گلت نہیں ہے سمیہ جی بھی ہمارے ساتھ چرچہ میں موجود ہیں جو بھوچپوری جگت کی جانی مانی ابنیتری ہیں انہوں نے بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ میں کام کیا ہے اب امیت کمار سنہا کے ساتھ ان کے تین گانے ریلیز ہو چکے ہیں سمیہ جی آپ کا بہت سواگت ایک بار پھر سے انڈیا نیوز پر کرنا چاہتی ہوں اور یہ گانہ آپ نے امیت کمار سنہا جی کے ساتھ میں کیا ہے یہ آلبم سانگ جس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے خاص طور پر جو آپ کے ٹھنکے ہیں اسے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کے درشکوں سے آپ کے فینس بھی سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں تمام آپ کے سوشل میڈیا پر فینس آپ کے ایک پوست ڈالتے ہی اس کے ویوز اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو بھوچپوری کے کئی ستارے ایسے ہیں کہ انہیں کمپٹیشن کی نظر سے بھی دیکھتے ہوں گے دل سے تھینکیو اور یہ سب تو آپ کا بڑا پنور رہی بات کام کی تو یہ سب تو ہمارے درشکوں کا میرے فینس لوگوں کا جو لوگ مجھے لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ تو ان کا پیار ہے اور اسی لئے وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور کمپٹیشن کی بات رہی تو اب میں جو اگلا سوال آپ سے ہے کہ روی کشن جو کی بھوچپوری کے سپر سٹار ہے اور گورکپور کے سانسد ہیں انہوں نے بھوچپوری فلم میں اشلیلتا کو لے کر صدن تک آواز اٹھائی اور بھوچپوری فلم میں ایسا مانا جاتا ہے لگاتار کہ اس میں اشلیلتا چرم پر پہنچ جاتی ہے تو اسے آپ کس طرح سے آپ کے پروڈکشن ہاؤس کے جریے آپ کے گانوں کے جریے یا پھر آپ کے آلامی دنوں میں جو بھی آپ کے فلم آئیں گے اس پروڈکشن ہاؤس سے نکل کر اس کے ذریعے آپ کیسے اسے الگ دکھانا چاہیں گی کہ آپ یہ جو بھوچپوری کو لے کر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں جی دیکھئے اپنی کوشش یہ ہی رہے گی کہ ہم ساف سترے گانے پرسطور کریں گانے چٹپٹے ہو سکتے ہیں لیکن جروری نہیں ہے کہ اس کو ویڈیو کے مادیم سے بھی چٹپٹا بنائیں آپ کے گانے آپ کا سور اتنا چٹپٹا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو ایسے ہی پسند کر لیں جو کہ ہماری کوشش ہے جتنے بھی گانے آج تو ہم بہت سٹارٹنگ فیز میں ہیں آگے سال بھر کے اندر جب موارے پچاس سو گانے مارکٹ میں رہیں گے تو اس ٹائم آپ نے چیز دیکھئے گا کہ پروڈکشن آس کے جیسی آپ ایک اس میڈیا کھولیں گی آپ کو ایک بھی ایسا گانا نہیں ملے گا جس کو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ پائیں تو ہم وہی پرستود کریں گے جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے میں کمفرٹیبل فیل کریں تو وہی گانا آڈینس بھی فیل کریں اگر ہر سنگر اپنا چھوٹا چھوٹا کانٹیٹویشن دے اس میں ویوز کے پیچھے نہ بھاگ کے تو اپنے آپ ستھر اوپر آجا گا بھوچپوری کا ستھر بہت اوپر ہے کچھ لوگوں نے بس اس کو تھوڑا سا خراب کر دیا ہے جس کو ہم سب مل کے سدھا رہیں گے اور یہ وعد ہے آپ سے بہت اچھے بات ہے اگلے سوال سوامیہ جی آپ سے ہے بھوچپوری کے جو ابھی نیتریان ہوتی ہیں خاص طور پر انہیں ابھی نیتاؤں کی مقابلے بہت زیادہ ٹولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے آپ کس نظریے سے دیکھتی ہیں اور کیسے ان سب کا سامنا کرتی ہیں کئی بار ایسے کسی بھی پروگرام میں جاتی ہوں گی جہاں پہ آپ کے فینس بھی ہوں گے ساتھ ساتھ آپ کے ٹولرز بھی ہوں گے جو آپ کو لے کر بھدے کومنٹس بھی کرتے ہوں گے کئی طرح کی مزاکیاں باتیں بھی کہی جاتی ہوں گے تو اس سے کس طرح سے آپ کا مانسی مطلب کئی بار ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ مانسی کروپ سے پریشان بھی ہو جاتی ہوں گے تو اس سے آپ کیسے خود کو الگ کرتی ہیں کیسے اس سے اُبرتی ہیں دیکھئے لوگوں کا کیا ہے لوگ چھوٹی مو بڑی بات لوگوں کا ڈبل ڈبل چہرہ ہے آپ کے سامنے اپنے والا اور پیچھے جا کے پیچھے مطلب کچھ بھی برا بولنا تو ڈیسن میٹر مجھے لوگ کیا کہتے ہیں میں ان کی باتوں کو بالکل اگنور کرتی ہوں میرے لئے میٹر وہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی سامنے سے آکے بولے تو میں اس پہ ایکشن دوں تو وہ پیٹ پیچھے بولتے ہیں تو مجھے میٹر نہیں کرتا مجھے اس چیز سے میٹر ہے کہ اگر دس لوگ برا بولتے ہیں تو دس کے بعد مجھے پچاس لوگ اچھا بولتے ہیں میرے لئے وہ میٹر کرتا ہے تو سب کی نظریہ آلگ آلگ ہے کیا کس کو کیا بولتا ہے بہت لوگوں کو بہت گالی دینے کو تو لوگ موڈی کو بھی گالی دیتے ہیں تو مجھے کیا بولتا ہے میں کیا ہوں یہ میں جانتی ہوں اور سٹرگل کے معاملے میں ہم لڑکیاں جتنا سٹرگل کرتے ہیں یہ ہم ہی کو پتا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں سٹرگل کیے ہیں تب ہی ہمارا نام ہے ہمیں لوگ جانتے ہیں ہمیں پوچھتے ہیں ایک نام ہے کہ ہاں سومیہ پانڈے وہ ہم نے اپنی بدولت بنائی ہے کسی کے آگے گر کے نہیں کہ مجھے یہ وہ ہاں میرا کام اچھا لگا مجھے سب نے پسند کیا میرے فینس لوگ پسند کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور جو لوگ مجھے نہیں مانتے doesn't matter اور میں وہ ایک بیواد پر چھوٹی سی ورڈ بولنا چاہتے ہوں میں کسی کو جج نہیں کر رہی ہوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ورگل گانا ورگل گانا کیا ورگل ہے کیونکہ اگر جو پبلک پسند کرے گا وہی بھائی سنگر گائے گا کیونکہ پبلک کا جو demand ہوتا ہے وہی سنگر گاتا ہے اور جس سنگر کو موڈل ڈیمانڈ ہے وہ وہی بھولائے گا تو گانا لوگ کہتے ہیں کہ گانا ایسا ہے ویسا ہے کچھ میرے بھی گانے پر بہت سارے ایسی بات ہوئی تو میں انگنور کر دی تو میں سب چیزوں کو دھیان نہیں دیتی بکاوز میرا کام ہے اور میں نے کبھی شورٹکوٹ راستہ نہیں اپنایا اور نہ ہی کسی کو انڈسٹی میں میں نے کسی کو اپنا بہت کلوز کیا جو لوگ ہیں میرے سے بڑے بڑے لوگ ہیں جو سر لوگ ہیں بہت سارے ایسی سر لوگ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میں نے کبھی شورٹکوٹ راستہ نہیں اپنایا میں آج یہاں پہ ہوں تو اپنی بدولت اور اپنی محنت اور اپنی کابیلیت اور اپنے جس طریقے سے میں کام کرتی ہوں جس طریقے سے میں محنت کرتی ہوں ڈے نائٹ کام کر کے تو دنیا کیا کہتی ہے کتنی برائیاں کرتے اس سے مطلب نہیں ہے کیونکہ دنیا مجھے نہیں کھلاتی ہے میں خود کماتی ہوں میں خود کھاتی ہوں اور گانا بولتے ہیں کہ ایسا ویسا تو وہ سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور سب کی نظریہ الگ الگ ہوتی ہے تو امیس سنا جو اب گلا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے پہلے آپ نے دلی اور کئی بڑے شہروں میں کورپوریٹ سیکٹر میں کام کیا پھر یہ آپ نے کیسے سوچا کہ ہم بھوچپوری جگت میں جائیں اور پھر اپنا نام بنائے اور پھر اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی جمعنا ہے آپ کافی کم عمر کے نظر آتے ہیں تو اس بہت کم عمر میں آپ نے کیسے آپ کا پروڈکشن ہاؤس کھول لیا اور یہ یواؤ کے لیے یہ پریوننا ہے جو کہ بھوچپوری جگت کے جو لڑکے ہیں خاص طور پر وہ بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اپنا پروڈکشن ہاؤس کھولنا چاہتے ہیں اور آپ نے کھول رکھا ہے انہیں آپ کیا میسز دینا چاہیں گے میرا سب سے پہلا بات ہے کہ ایک بار میں ایک سٹیپ کریا جیون میں جاپ کرنے کے پیچھے کورپوریٹ میں کام کیا ہم نے ٹیم سنبھالی نیشنل ہیڈ تھے تو اس کے پیچھے یہ ہمارا یہ تھا کہ ہمیں ایکسپیرینس ملا کیسے چیزیں آگے بڑھائی جاتی ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں کر سکتا اور بینہ پیسے کی بھی کچھ نہیں ہوتا تو محنت کریے دن رات محنت کریے اور ایک فوکس لے کے چلیے ہم نے جب اپنا پروڈکشن ہاؤس سٹارٹ کیا اس سے پہلے ہماری میڈیا ایجنسی تھی تو جس میں ہم چھوٹے چھوٹے کریٹرز جتنے بھی چھوٹے اپس پہ کام کرتے تھے اور ہجار بارہ سو پندرہ سو لوگ ہمارے ساتھ ہماری ایجنسی میں کام کرتے تھے اس میں ہمارا گول یہ ہی رہتا تھا کہ ان کو کیسے سشکت پناہ سب سے میجر چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ انفرسٹرکچر کہاتا ہے ان کے پاس نہ اچھا کیمرہ ہوتا ہے نہ اچھا بیکرونڈ ہوتا ہے بچے باہر جا جا کے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں ان کو بھی غلط نجی سے دیکھا جاتا ہے تو ہمارا یہ تھا کہ اپنا پروڈکشن ہوسٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم ایسے لوگوں سے جب ہم روڈ پہ جاتے ہیں ملتے ہیں جن کے بہت پرتیبہ ہے لیکن کو یا مس گائیڈڈ ہے یا ڈیریکشن نہیں ہے ان کے پاس تو ہمارا تھا ہی یہ آئیڈیا کہ ایک ایسا پلیٹفورم لاکے ان کو دیا جائے جس سے یہ اپنی پرتیبہ کو آگے لا پائیں اور اگر ہم اس میں تھوڑا سا بھی ان کا سپورٹ کر پائیں جو ہم کرنے کی کوشش میں ہیں امیر جی آپ نے کس عمر میں یہ سوچا کہ اب مجھے بھوچپوری جگت میں جانا چاہیے اور خود سے یواؤں کو بھی پریڑنا دینی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جب میں گوگل میں تھا میری ایک میترتی وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ why don't you بھوچپوری you look very good and you sing very good you should try بھوچپوری اور کبھی ہمارا یہ مائنسیٹ نہیں تھا کیونکہ کورپوریٹ میں جو آمی کام کرتا ہے اس کا مائنسیٹ یہ ہوتا ہے کہ کورپوریٹ کا سیڑی کیسے اوپر چڑے exactly یہ کہیں نہ کہیں انہوں نے دیمان میں ایکیڑا ڈال دی اور باقی جو ہمارا گروپ تھا بہت اچھا موٹیویٹنگ گروپ تھا تو انہوں نے ایک ایڑا ڈالا اور اچانک جب اپنا میڈیا ایجنسی چلتے چلتے گنگونات ہم گزل کی بہت شاکن تھے تو گزل گنگوناتے گنگوناتے اچانک آیا کہ کیوں نہ بھوچپوری کاس تر ہم کچھ اس میں کونٹریبیوٹ کر پائیں اور کیونکہ بیہار سے ہیں تو ایک بیہاری سوپے بھاری والی جو بات آ جاتی یہ وہ دل پچھو ہی ہم نے اپنے دوشیس آگے بڑھا دی ابھی آپ نے گوڈ لکس کی پات کی کہ آپ کے فرینگ کہتی تھی کہ you're very good looking yeah exactly you're very good looking and تو کتنا مائنی رکھتا ہے good looks اور جو آپ کی پرتیبہ ہے وہ کتنا مائنی رکھتی ہے ایک سٹار بننے میں کسی کو بھی ایک دوسری کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف good looks ہیں تو آپ ضروری نہیں سٹار بن جائیں دیش میں ایک پر بہت خوبصورت لوگ ہیں لیکن پرتیبہ بھی آپ کے پاس چاہیے اور اگر دونوں کا ملان ہو جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں آپ ایک dynamite جیسا پٹ سکتے ہیں اگر آپ پر بس looks نہیں ہیں پرتیبہ بہت زیادہ میں نام پاس گلہ ہے خوبصورت آواز ہے اور اگر آپ ایک مشچے لے کے کام کریں کہ یہ ہی کام کرنے ہے ایسے کام کرنے ساتھ سترہ کرنے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا سامیہ پانڈی جی آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ نے کئی بڑی بڑی فلمیں کی ہیں پانس سالوں سے آپ لگاتار کام کر رہی ہیں اس انڈسٹری میں لیکن جو آپ کیا میسز دینا چاہیں بھوچپوری میں جو آنا چاہتی ہیں جو لڑکیاں ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ بھوچپوری جگت میں اپنا نام بنائے لیکن پھر بھی انہیں کئی بار سماج کا ڈر ہوتا کام کرو کام کرنا بہت اچھی بات یہ دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا بہت گول بھی ہے دو لوگ ملیں گے دو کسیم کی بات کریں گے کچھ کچھ کہیں گے کچھ ایسا بھی کہیں کہ میں سٹار بناؤ یہ بناؤ تو اپنے اوپر بھروسہ رکھنا اگر آپ کو سوٹ روح دنیا تو دنیا خود بھولائے گی کبھی گلت راستہ مط اپنا اور دوسری بات یہ کہ کیا بھولتے میں وہ فیل کرتی ہوں کیونکhi میں خود کی نظر میں ایک لائک بولے تو سیدھ نگی کیونکہ ایسے بھی میرے سے فالتو بھول شکھتے کیونکہ میں نے بنایا ہے جب تک ہم کسی کو مطلب بولنے کا موقع نہیں دیں گے تب تک سامنے والا ہمیں کچھ نہیں بولے گا تو خود کے اوپر confidence رکھو اور کام میں پہلے بار فیملی کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے تو میرے فیملی میں مجھے سب سپورٹ کرتے ہیں فیملی کے لوگ کرتے ہیں گاؤں کے لوگ کرتے ہیں مطلب میرے پوری مطلب جہاں سے میں بلوم کرتی ہوں وہاں کے میری پوری لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اسی لیے میں یہاں پہ ہوں اور کبھی بھی گلت سوٹ کورٹ راستہ نہیں اپنا نہ کدھ پہ بھروسہ ہو تو ہم آسمان بھی چھو سکتے ہیں اور آپ سے ایک اور اگلا سوال ہے امید کبھار سنہا جی کہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو بی ٹاؤن ہے خاص طور پر اس میں چاہے چھوٹے پردے کی بات کریں ہم یا پھر بڑے پردے کی بات کریں تو آئے دن کسی نہ کسی مدے پر یا پھر کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے آت مہتیاں سو سائٹ کیسز سامنے آ رہے ہیں فلال بھوچپوری جگت اس سے بچا ہوا ہے تو اسے لے کر کہ آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے کہ ایسے کون سی پریشانیاں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کیا مجھ سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں اور پھر ان ساری چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے اور ایک دن ہوں اپنی زندگی اور موت کے بیچ کی جنگ ہار جاتے ہیں اور پھر سو سائٹ جیسے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں پلال بھوچپوری جگت اس سے اچھوٹا ہے جی آئی تنگ کہ بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے ہم نے بھی نیوز میں دیکھا ہوئی اور بہت دکھر بات ہے بٹ آئی تنگ کہیں 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 آپ کو منٹل ہی اتنا سٹراؤنگ ہونا چاہیے کام میں اپنے آپ کو بیزی رکھئے لیکن اتنا مجھوک دیجئے کیونکہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا آپ بیس کے عمر میں چالیس کے عمر میں ساٹھ کے عمر میں کیا اسی کی عمر میں بھی اتنا ہی کام کر سکتے ہیں آئی تنگ کہیں نہ کہیں لوگ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں کام کرنے کے بیچ میں اور کوئی سکس پانے کے لیے یا پھر کسی اور چیز کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے اب وہ کس منٹل سٹیٹ کے آکے کام کرتے ہیں یہ تو ہم نہیں بسا سکتے کوئی منو چکست بتائیں گے لیکن آئی اگر کسی کے پاس اینکھ سپورٹ رہے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے بھوچپوری میں سب سے کھولا یہ ہے کہ جب آپ ایک سیٹ پہ ہوتے ہیں تو لوگ لگتا نہیں ہے کہ یہ سٹار ہے اور یہ کو سٹار ہے اور یہ سپورٹنگ ایکٹرس ہے سپورٹنگ ایکٹر ہے سب لوگ کی فیملی جیسا کام کرتے ہیں کیونکہ بھوچپوری ایک بہت چھوٹی سی فیملی ہے جو کہ ہمارے سانسکار ہمیشہ ہمارے ساتھ چلے آ رہے ہیں ایک اچھا مقام حاصل کرنے کی لگاتار آپ کی کوشش جاری ہے تو چلتے چلتے آپ دونوں کے لیے ایک ہرمان شرائے بچن کی بہت ہی مشہور قوتہ ہے اسے پیش کرنا چاہوں گے کہ لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ننہی چیٹی جب دانہ لے کر چڑتی ہے چڑتی دیواروں پر سو بار فسلتی ہے من کا وشواس رگوں میں ساحس بھرتا ہے گر کر چڑنا چڑ کر گنا نہیں اکھرتا ہے آخر اس کی محنت یوں بھی بیکار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی آپ دونوں بھی لگاتار کوشش کر رہے ہیں اور آپ دونوں کو انڈیا نیوز کی طرف سے بہت شب کامنا ہے آپ کی آگامی فلم آپ کی آگامی گانے آپ کے جو بھی آلیبم سونگ سونے والے آپ دونوں کو انڈیا نیوز کی طرف سے بہت شب کامنا ہے دنے والے